موسیقی میں نے چٹائی پر پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا ابھی تک تو مجھ پر سام کا دورہ پڑھنے کے کوئی اثار نہیں ہے آگے اللہ مالک ہے کمانڈو خارق بھی ایک طرف ہو کر لیٹ گیا اور بولا ہے انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا اللہ نے تمہیں اس بیماری سے شفاہ عطا فرما دی ہے اللہ کری ایسا ہی ہو اس کے بعد ہمیں ایک آدھ گھنٹے تک باتی کرتے رہے پھر ہمیں نیند آگی جس وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ غار میں گھوپا اندھیرہ تھا مومبتی جل کر موم بن چکی تھی میں نے اٹھ کر نہیں مومبتی روشن کر دی کمانڈو خالد گہری نیند سو رہے تھا میں نے وقت دیکھا دن کے گیارہ بج رہے تھے ہم کافی دیر تک سوئے تھے میں نے کمانڈو خالد کو جگانا چاہا پھر میں نے اس سے نہ جگایا اور غار سے باہر نکل آیا باہر دن کی روشنی تھی مگر دھوپ نہیں تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے کمانڈو خالد نے مجھے بتا دیا تھا کہ ٹیلے کے پیچھے ایک جگہ ندی بہتی ہے میں ٹیلے کے پیچھے آ گیا یہاں نشیب میں ایک چھوٹی سی ندی بہ رہی تھی جس کا پانی گدلا گدلا تھا میں نے مہد ہویا پانی کو چکھا تو وہ کڑوا تھا یہ سمندر کا پانی تھا اور کسی کھاڑی سے ندی کی شکل میں نکل کر ان ٹیلوں میں بہ رہا تھا میں واپس غار میں آ گیا خالد جاگ چکا تھا اس نے بھی ندی پر جا کر مہد ہویا اور واپس آ گیا ہم نے رات کی کھچڑی تھوڑی سکھائی چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی مگر چائے کا تھرمس ہم جلدی میں ساتھ لانا بھول گئے تھے شام تک ہم غار کے اندر ہی کبھی سو کر اور کبھی باتیں کر کے وقت گزار دیا اندھیرہ ہوتے ہی شیر خان ہمارے لئے کھانا لے کر آ گیا اس کے تھیلے میں ایک اور تھرمس تھا کہنے لگا میں تمہارے لئے چائے بھی لائے ہوں ہم بڑے خوش ہوئے کھانا کھاتے ہوئے خالد نے شہر کے حالات پوچھے شیر خان بولا دوارکہ کا شہر فوجی چھاؤنی بن گیا ہے ہر طرف فوج کے سپاہی اور گاڑیاں پھر رہی ہیں کئی لوگوں کو فوج شک کی بنا پر پکڑ کر لے گئی ہے شہر کے تین حصوں کی تلاشی لی جا چکی ہے میرا خیال ہے کل ہمارے علاقے کے مکانوں کی فوج تلاشی لے گی میری دکان پر تو گھرکہ فوجی آ گئے تھے چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے پھر دکان کی پوری تلاشی لی مجھ سے پوچھ گچ بھی کی میں گجراتی ہی بولتا تھا میں نے اپنی آپ کو ہندو ہی ظاہر کیا تم لوگ بتاؤ ادھر تو کوئی نہیں آیا نہیں ابھی تک تو یہاں خیریت ہے شیر خان بولا میں آتی دفعہ اس سڑک پر سے ہوتا ہوا آیا ہوں جو دوارکہ سے آگے کارٹی آباد کو جاتی ہے ادھر بھی فوج گشتے کر رہی تھی تم لوگ ابھی یہاں سے فرال نہیں ہو سکو گے لیکن یہاں تم بالکل محفوظ ہو جب شیر خان چلا گیا تو کمانڈو خالد کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ فوج نے سارے شہر کو اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے اور ہم بڑی سڑک کے جانب سے بھی کارٹی آباد کی طرف فرال نہیں ہو سکیں گے میں غار میں بیٹھے بیٹھے ایک ہی دن میں تنگ آ گیا تھا میں نے کہا خالد بھائی شیر خان ہمیں کچھ زیادہ ہی ڈرا رہے ہیں وہ بہت زیادہ مبالغے سے کام لے رہا ہے انڈین آرمی کی رجمنٹیں شہر میں ضرور آ گئی ہیں اور انہیں آنا بھی چاہیے تھا دوارکہ میں بھارتی حکومت کو جو شدید نقصان پہنچا ہے اس کا تقاضی بھی یہی تھا لیکن اس کے باوجود ہم تربیہ دیافتہ کمانڈو ہیں ہمیں فرار کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کمانڈو خالد پہلے تو خاموش رہا پھر میری طرف دیکھ کر بولا شیر خان نے جو کچھ بتایا ہے وہ سو فیصد درست ہوگا ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا تاک میں مومبتی روشن تھی غار کے اندر بھی خاموشی تھی اور باہر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی ہم ترمس میں سے تھوڑی تھوڑی چائے پیالیوں میں ڈال کر پی رہی تھے کل سارا دن بھی ہمیں یہاں چائے پینی تھی میں کوئی بات کرنے لگا تھا کہ اچانک ہمیں گرر گرر کی آواز سنائی دی میں بولتے بولتے رک گیا میں نے کمانڈو خالد کی طرف دیکھا وہ بولا یہ کیسی آواز ہے آواز غار کے باہر سے آ رہی تھی آواز رک گئی میں نے کہا یہ فوجی ٹرک کی آواز تھی کمانڈو خالد جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا جلدی سے یہ ساری چیزیں سمیٹ کر کسی دوسری جگہ چھپا دو ہم نے جلدی جلدی برطن، تھرمس اور چٹائی مومبتیوں کے پیکٹ وہاں سے اٹھایا اور غار کے دوسری دالان میں لے جا کر ایک ستون کے پیچھے چھپا دیا اس کے بعد اپنے اپنے پیسٹال نکال لیے مومبتی بجھا دی اور غار کی دیواروں کو ٹا 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 کر اس مقام پر آ گئے جہاں غار کا دہانہ تھا اور جس کے آگے سمندری سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹایا اور سامنے کے جانے مدگاہ ڈالی وہاں ہمیں کچھ نظر نہ آیا اچانک گھرل گھرل کی آواز زیادہ بلند ہو گئی میں آرمی کا کمانڈو تھا فوراں پہچان گیا کہ یہ بڑے فوجی ٹرک کے انجن کی آواز ہے جس سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے خالد کو اشارہ کیا اور ہم غار کے موں سے نکل کر دائیں جانب ٹیلے کی تھوڑی سی چڑھائی کے اوپر آ کر اندھیرے میں بیٹھ گئے اور دیکھا کہ ٹیلے سے کچھ فاصلے پر جہاں کچھی سڑک تھی اور ٹیلے کے دائیں بائیں اور اکب میں بھی فوجی گاڑیوں کی نکلو حرکت ہو رہی تھی گاڑیوں کی لائٹیں روشن تھی اور فوجیوں کی انچی آوازوں میں باتیں کلنے کی آوازیں آنے لگیں کمانڈو خالد نے کہا فوج ان ٹیلوں کی تلاشی لینے آئی ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ندی کی طرف سے ایک فوجی ٹرک پتھروں پر اچھلتا ہوا ہماری طرف بڑھا ان کی ہیڈلائٹس روشن تھی ہم نے نیچے چھلانگے لگا دی اور غار کے آگے سرکنڈوں میں چھپ کر ٹرک کی روشنیوں کو دیکھنے لگے اتنے میں ایک کے بعد ایک دو روشنی راؤنڈ فائر ہوئے روشنی کے یہ گولے پراشیوٹو والے تھے جو اوپر جا کر روشن ہو جاتے تھے اور پھر اہستہ اہستہ نیچے آتے تھے سارے علاقے میں جیسے دن چڑھ گیا ہر طرف ٹیلوں میں روشنی ہو گئی اس روشنی میں ہمیں غار والے ٹیلوں کے سامنے کتنی ہی فوجی گاڑیاں نظرہیں جن میں سے آرمی کے جمان کود رہے تھے جو ٹرک ہماری طرف آ رہا تھا وہ ہمارے ٹیلے کے قریب آ کر رکھ گیا میں نے خالد کا بازو کھینچ کر کہا اندر آ جاؤ اور ہم دوڑ کر غار میں واپس آ گئے اور اندھیرے میں ہی جلدی جلدی دیواروں اور ستونوں کو ٹٹول ٹٹول کر غار کے آخری سلپل جو پتروں کے ڈھیر پڑے تھے ان کے پیچھے چھپ گئے خالد نے کہا اگر فوجی اندر آ گئے تو ان کے پاس ٹورچیں ہوں گی وہ ہمیں تلاش کر لیں گے میں نے کہا ہم باہر بھی نہیں جا سکتے کمانڈر اس غار میں چھٹنے کی یہی ایک جگہ ہے اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو جو ہوگا دیکھا جائے گا باہر سے فوجی گاڑیوں کے رکنے اور فوجی سپاہیوں کے بولنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی پھر ایسا لگا جیسے فوجی ٹیلو پر چل پھر رہے ہیں وہ دھماکہ کرنے والے مجاہدین کو انٹیلوں میں تلاش کرنے آئے تھے اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ شیرخان مبالغہ نہیں کر رہا تھا انڈین آرمی دوارکہ شہر اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے کی چھاند بین کدہی تھی اتنی بڑی اور قیمتی لیزر گن کی تباہی کوئی معمولی نقصان نہیں تھا یہ آرمی ہائی کمانڈ اور انڈین بہریہ کے موں پر ایک زبردست دماجہ تھا چنانچہ دونوں فوجوں کے یونٹ دوارکہ میں توفانی تلاشیاں لے رہے تھے ہم اندھیرے میں پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے سیلنسرو والے پسٹول ہمارے ہاتھوں میں تھے کان باہر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے آنکھیں اندھیرے میں غار کے دھانے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھے ہم اندر بھی محفوظ نہیں تھے اور باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے نہ جانے اسی طرح کتنا وقت گزر گیا ٹیلے کے اوپر فوجی سپاہیوں کے چلنے پھلنے کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھی باہر کی آوازیں بھی کچھ رک گئی تھی میں نے خالد سے کہا میرا خیال ہے فوجی یونٹ چلے گئے ہیں چل کر دیکھتے ہیں ہم غار کے سرکنڈوں میں آ گئے سرکنڈوں میں اندھیرہ نہیں تھا ان پر دوسری جانب سے روشنی پڑھ رہی تھی ہم نے بڑی احتیاط سے سرکنڈوں کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا کہ ہم سے کوئی سو ڈیر سو گز کے فاصلے پر جو ٹرک کھڑا تھا وہ اسی طرح کھڑا تھا اور اس کے پیچھے دو اور فوجی گاڑیاں کھڑی تھی دو گاڑیوں کے اوپر عارضی بلب لگا کر انہیں روشن کر دیا گیا تھا اسی روشنی میں ہمیں پندرہ بیس فوجی سپاہی ادھر ادھر چلتے پھرتے دکھائی دئیے ہم وہی سے اٹھے اور دبے پاؤں غار میں آ کر واپس پتھروں کی ہورٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے خالد بولا ان فوجیوں نے تو یہاں چھاؤنی ڈال لی ہے میں نے کہا جب تک کوئی سارے علاقے کا سروے نہیں کر لیتے واپس نہیں جائیں گے خالد نے کہا یہ پہاڑی ٹیلے تو کافی دور تک پھیلے ہوئے ہیں فوج کے آگے دوری نزدیکی کچھ نہیں ہوتی ہمیں لا محالہ اسی جگہ چھپے رہنا ہوگا اس طرح ساری رات گزر گئی رات کے چار بج گئے اس دوران کبھی تھوڑی دیر کے لیے میں آگ چھپک لیتا اور کبھی کمانڈو خالد آگ چھپک لیتا جب دن کے پانچ بج گئے تو خالد نے کہا باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے فوجی چلے گئے ہیں آؤ چل کر دیکھتے ہیں غار میں اندھیرہ تھا مگر رات والی تاریکی نہیں تھی غار کے دہانے کی جانب سے دن کی بہت ہی کمزور سی پھیکی روشنی اندر آ رہی تھی ہم نے سرکنڈو کو ہٹا کر دیکھا کہ دن نکل آیا تھا مگر ساری علاقے میں فوجی گاڑیاں اسی طرح کھڑی تھی ایک طرف دو چار فوجی کیمپ بھی لگے ہوئے تھے اور دھوان بھی اٹھ رہا تھا میں نے آہستہ سے کہا یہاں فوج نے کیمپ لگا رکھا ہے لنگر پر چائے ناشتہ تیار ہو رہا ہے رات والا فوجی ٹرک بدستور غار سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا ہم واپس غار کے اندر آ گئے خالد کہنے لگا دینے لگی خالد غار کی چھت کی طرف دیکھنے لگا میں سوچتا ہوں شیر خان رات کو آنے والا ہے کہیں وہ پکڑا نہ جائے خالد کی یہ تشویش حق بجانب تھی کیونکہ اگر فوج نے واقعی ساری علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا تو پھر ادھر سے کوئی بھی سیویلین گزرتا ہوا پکڑا جا سکتا تھا یہ میں اور خالد ہی جانتے تھے کہ ہم نے سارے دن اس غار میں کیسے گزارا ہر وقت دھڑکا لگا تھا کہ ابھی کوئی فوجی دستہ اندر آ کر ہمیں پکڑے گا حیرانی کی اور خوش قسمتی کی بات تھی کہ ابھی تک انہیں اس غار کا پتہ نہیں چل سکا تھا میں نے خالد سے کہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ گورکھا اور جاڑ فوجی یونٹیں ہیں ان پہاڑی علاقوں کے نشیب و فراز سے نواقف ہیں جب ہماری گھڑیوں پر شام کے ساتھ بچ گئے تو ہماری تشویش میں اضافہ ہونے لگا کیونکہ شیر خان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید اس طرف روشنی میں فوجی ٹرک اور فوجی یونٹ کی نکلو حرکت کو دیکھ کر وہ واپس چلا جائے کچھ نہیں کہا جائے سکتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہم نے رات کا بچا ہوا کھانا کھا کر اور تھوڑا پانی پی کر گزارا کر لیا ہم نے پتھروں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر ہی سارا دن نکال دیا جب رات کے دس بج گر پانچ منٹ ہوئے تو ہمیں غار میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اندھیرہ تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہم نے اپنے اپنے پسٹول سیدھے کر کے پوزیشن لے لی یہی سوچا کہ اگر بھارتی فوجی ہوں گے تو آخری گولی تک مقابلہ کریں گے پھر مجھے خیال آیا کہ اگر یہ بھارتی سپاہی ہوتے تو ضرور ٹارچ روشن کرتے اتنے میں کسی نے آہستہ سے میرا نام لے کر آباز دی یہ آواز شیر خان کی تھی کمانڈو خالی نے دھیمی آباز میں کہا شیر خان ہو ہاں تم لوگ کدھر ہو دیوار کے ساتھ بلکل سیدھ میں آجاؤ شیر خان ٹٹول ٹٹول کر ہمارے پاس آگیا اس کا سانس بھولا ہوا تھا کہنے لگا خدا کے شکر ہے تم مل گئے میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کو فوج نیکی رفتار کر لیا ہوگا باہر تو ہر طرف فوج ہی فوج ہے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہاں سے نکلنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے شیر خان بولا میں تمہیں یہاں سے نکالنے ہی آیا ہوں کھانا ساتھ لیا تھا مگر فوجی گاڑیوں کو دیکھ کر میں نے تھیلہ ایک جگہ چھپا دیا اور خود خفیہ راستے سے رینگتا ہوا غار تک پہنچ گیا ہوں خالی نے پوچھا کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہے شیر خان نے آہستہ سے کہا ایک راستہ ہے میرے پیچھے چلے آؤ جلدی کرو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے غار کے دہانے سے باہر نکل گئے باہر نکلتے ہی ہم زمین پر شیر خان کے ہدایت کے مطابق آندے لیٹ گئے اور ٹی لے کے پہلو والی دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگے خدا جانے ہم کہاں تک رینگتے چلے گئے شیر خان آگے آگے رینگ رہا تھا ہماری کوہنیا پتروں پر رینگنے کی وجہ سے چھل گئی تھی کوئی گہرائی آ جاتی تو ہم بیٹھ کر آگے بڑھنے لگتے زمین انچی ہو جاتی تو پھر رینگنہ شروع کر دیتے اسی طرح ہم نے کافی فاصلہ طے کر لیا تب شیر خان نے کہا اب ہم خطرے سے باہر ہو گئے ہیں اٹھ کر چل سکتے ہیں ہم کھڑے ہو کر چلنے لگے شیر خان ہمیں پہاڑیوں کا ایک لمبا چکر کاٹ کر لائے تھا ہم ویران علاقے سے گزر رہے تھے جہاں سوائے بکھرے ہوئے پتھروں اور سوکھی جھاڑیوں کی اور کچھ نہیں تھا دور سے رات کے اندھیرے میں روشنیاں نظر آنے لگی شیر خان نے کہا ہم مکان کے قریب آگئے ہیں خالد نے کہا تمہارے مکان میں بھی خطرہ ہوگا شیر خان ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تب شیر خان نے بتایا کہ آج صبح اس کے مکان پر فوجی آئے تھے اس کے مکان کے اور علاقے کے دوسرے مکانوں کی تلاشی لے کر چلے گئے ہیں اب وہ ہمارے علاقے میں نہیں آئیں گے تم لوگ اتمنان سے وہاں چھپ سکتے ہو جب فوج شہر سے نکل جائے گی تو یہاں سے بوپال کی طرف چلے جانا شیر خان کی یہ دلیل وجدی تھی کیونکہ فوج اس علاقے کی ایک بار تلاشی لے لیتی ہے دوبارہ اس طرف نہیں جاتی شیر خان ہمیں اپنے مکان میں لے آیا اندھیرے میں اس کا مکان بھوت کی طرح لگ رہا تھا اس نے ڈر کے مارے باہر کا بلب بھی روشن نہیں کیا تھا بیٹھک میں آ کر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا شیر خان نے بیٹھک کی بتی روشن کرنے کی بجائے صرف موم بتی روشن کر دی اور کہا ہے انچی آواز میں بات نہ کرنا احتیاط لاجبی ہے میں تمہارے لیے کھانے کو لاتا ہوں وہ کھانے کا تھیلہ تو ان پہاڑیوں میں ہی رہ گیا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑے سے بچے ہوئے چاول اور چائے لے کر آ گیا ہم نے چاولوں پر چینی ڈال کرینے کھایا پھر چائے پی تو جسم کو کچھ سکون نصیب ہوا ہم وہی چٹائی پر لیڑ گئے اپنے اپنے پسٹول اور کمانڈو چاکو ہم نے چٹائی کے نیچے چھپا دیا تھے کافی دیر تک ہم اہستہ اہستہ باتیں کرتے رہے پھر محمتی بجا کر سو گئے میں گہری نیند میں تھا کہ کسی نے میرے بازو کو زور زور سے ہلایا جلدی اٹھو یہ شیر خان تھا وہ سخت گھبرائے ہوا تھا اس نے کمانڈو خالد کو بھی جگہ دیا وہ بھی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا کیا ہوا شیر خان شیر خان بند کھڑکی کی درج میں سے باہر دیکھ رہا تھا خوف سے خوشکاباز میں بولا مارے گئے خارد بھائی فوج ہمارے مکان کی طرف آ رہی ہے ہم اٹھ کر جلدی سے کھڑکی کے پاس آ گئے کھڑکی کی درج میں سے میں نے باہر دیکھا دن کی روشنی میں شیر خان کے مکان کے بلکل سامنے ایک فوجی ٹرک کھڑا تھا اور چھے ساتھ گورکہ فوجی سٹینگن نے سیدھی کیے بلکل اٹیک کھلنے کی پوزیشن میں شیر خان کے مکان کی طرف دوڑتے چلیا رہے تھے گورکہ فوجی دروازہ توڑ کر بیٹھک میں داخل ہو گئے انہوں نے اندر آتے ہی ہمیں کابو کر لیا اور کمری کی تلاشی لینے لگے چٹائے کے نیچے ہمارے دونوں آٹومیٹک پسٹول اور کمانڈو چاکو برامد ہو گئے ہمارے کمانڈو ہونے کا ہی سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا گورکہ فوجی حملاتے اور گھن سے مارتے باہر لیا ہے اور فوجی ٹرک میں ڈال کر ہمارے ہاتھ پیچھے بان دیئے فوجی دستے کا کمانڈر ہاتھ میں پسٹول لیا چیخ چیخ کر آرڈل دے رہا تھا ٹرک میں جو فوجی ہمیں دبوچ کر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہمارے سل نیچے دبائے ہوئے تھے میں کمانڈو خالد اور شیر خان اسی وقت ایسی حالت میں تھے کہ سوائے مار کھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے ٹرک کسی نامعلوم فوجی کیمپ کی طرف چل پڑا خدا جانے کسی نے مخبری کر دی تھی یا فوج کو کسی وجہ سے شک پڑ گیا تھا کہ کمانڈو اسی مکان میں چھپے ہوئے ہیں بہرحال ہم پر مسئبت نازل ہو گئی تھی ہم فنس گئے تھے اور خدا کی ذات ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی تھی ٹرک دوار گیا کی نیم پہاڑی اونچی نیچے سڑکوں پر اچھلتا ہوا دوڑتا چلا گیا ہمارے سل نیچے تھی ہمیں سر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی فوجی ٹرک ایک طرف گھوما اور پھر آہستہ ہوتے ہی رک گیا ہم تینوں کو یعنی مجھے کمانڈو خالد اور شیر خان کو گورکہ فوجیوں نے گسیٹ کر ٹرک سے باہر نکالا میں نے نظر بچا کر دیکھا یہ کوئی فوجی کیمپ نہیں لگتا تھا ایک دو منزلہ پرانی امارت تھی جس کی دیوارے بارشوں کی وجہ سے کالی ہو رہی تھی کپریل کی ڈہلان چھت پر صرف ایک ڈنڈا لگا ہوا تھا کوئی جھنڈا اس کے ساتھ نہیں تھا چار گورکے ہمیں گسیٹتے ہوئے امارت کی دوسری منزل میں لے آئے لمبی رہدری تھی جس میں ساتھ ساتھ کوٹریوں کے دروازے تھے گورکے ایک ایک کوٹری کھول کر ہم میں سے ایک کو اندر تکیلتے جاتے تھے ایک گورکہ کوٹری کو باہر سے تعلہ لگا دیتا تھا مجھے بھی ایک کوٹری میں زور سے دکھا دیا گیا میں فرش پر گر پڑا میری کوٹری کے باہر بھی تعلہ لگا دیا گیا میں اٹھ کر فرش پر بیٹھ گیا میرے دونوں ہارڈ رسی سے پیچھے بندے ہوئے تھے میں نے کوٹری کا جائزہ لیا وہاں کچھ بھی نہیں تھا یہ کال کوٹری لگتی تھی فرش کی انٹیں اکھڑی ہوئی تھی کوئی کھڑکی نہیں تھی صرف ایک روشندان تھا جس میں سے عبر آلود دن کی پھیکی روشنی اندر آ رہی تھی ظاہر ہے اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھ پر دورہ پڑ جائے اور انسان سے اسام کی شکل اختیار کر گئے روشندان میں سے باہر نکل جاؤں میں روشندان کو غور سے دیکھنے لگا عجیب بات تھی روشندان کا آدھا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اس میں لوہے کی سلاخیں نہیں لگی تھی میرے ساتھ والی کوٹری میں کمانڈو خالد تھا اسے میں نے کوٹری میں داخل ہوتے دیکھ لیا اس سے پہلی کوٹری میں شیرخان بند تھا روشندان نے میری توجہ اپنی طرف مرگوز کر لی تھی یہ مستطیل روشندان تھا روشندان کا لکڑی کا جو گھٹا ایک طرف سے جھکا ہوا تھا اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ضرور تھی کہ ایک آدمی اس میں سے نکل سکتا تھا لیکن روشندان فرش سے دس گیارہ فیٹ بلند تھا اور اس تک پہنچنے کا وہاں کوئی ذریعہ نہیں تھا میرا یہاں کیا حشر ہونے والا تھا بلکہ ہم تینوں کا کیا حشر ہونے والا تھا اور ہمارے ساتھ جو بحشیانہ سلوک ہونے والا تھا اس کا مجھے پورا احساس تھا پسٹول اور جاکو فوج نے برامت کر لیے تھے ہم لاکھ اپنی بے گناہی کے بیان دیتے کسی نے ان پر اعتبال نہیں کرنا تھا کافی وقت گزر گیا باہر فوجی بوٹو کی ٹھک ٹھک سنائی دی دربازہ کھلا اور ایک فوجی افسر دو گورکہ سپاہیوں کے ہمارا اندر آیا اور میرے سر پر کھڑا ہو کر انگریزی میں اس نے مجھے گالی دی پھر زور سے مجھے ٹھڑا مارا اور کہا تمہارے باقی ساتھی دوارکہ میں کہاں چھپے ہوئے ہیں میں نے کہا میرا کوئی ساتھی نہیں ہے مکارٹی آباد میں پرانی کتابوں کا دھندہ کرتا ہوں دوارکہ میں اپنے واقعی بھائی بند کے ہاں کاروباری سلسلے میں آیا ہوا تھا کیا تم ہندو ہو میرا مسلمان ہونا ایک سیکنڈ میسہ بھی تو سکتا تھا چنانچہ میں نے کہہ دیا ہاں میں مسلمان ہوں مگر میں بھارتی شہری ہوں آپ لوگوں کو غلطی لگی ہے میں بے گناہ ہوں یہ بھارتی فوجی افسر کیپٹن لینک کا تھا اس کے کاندے پر تین تین پھول لگے ہوئے تھے وہ انڈین آرمی کی کمانڈو فورس کی وردی میں تھا ان لوگوں سے میرا زندہ بچ نکلنا نہ ممکن لگتا تھا اب مجھے کوئی موجزہ ہی بچا سکتا تھا بھارتی کیپٹن نے مجھے ایک اور تھڈا مارا اور گالی دے کر پوچھا پاکستان سے تمہارے ساتھ اور کون کون لوگ آئے تھے میں نے کہا جناب میں بے گناہ ہوں میں پاکستانی نہیں ہوں میں بھارتی ناغرک ہوں فوجی کیپٹن نے گرکوں کو اشارہ کیا انہوں نے مجھے برین گنوں کے بٹوں سے بے تہاشا مالنا شروع کر دیا میں کہاں تک برداشت کرتا درد کی شدت سے بلبلہ اٹھا اور مجھ پر جب غش کی حالت تاری ہونے لگی تو فوجی کیپٹن پنجو کے بل میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر میرے سر کو دو تین جھٹکے دیے گالیاں دی اور کہا دیکھو ہمیں تم لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ چار اور پاکستانی دہشتگر تھے اگر تم ہمیں ان کے بارے میں بتا دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میں نے ایک ہی ریٹر لگائی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں کچھ نہیں جانتا ان گورکوں نے مجھے اس قدر زدو کوپ کیا کہ واقعی میں نیم بے ہوش ہو گیا ایک طرف کو لڑک گیا بھارتی کیپٹن اپنے سپاہیوں کے ساتھ کوٹری سے چلا گیا مجھے کوٹری کے دروازے پر باہر سے تالہ لگانے کی آوازیں درد کی شدت سے میرا پورا جسم اس طرح دکھ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا ہو میں اسی طرح فرش پر ایک طرف کو پڑھ رہا ہے میرے ہاتھ پیٹ پر بندے ہوئے تھے نہ جانے میں کب تک نیم بے ہوشی کے عالم میں آنکھیں بند کیے پڑھ رہا ہے جب ذرا ہوش آیا اور بدن کا درد ذرا کم ہونے لگا تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا میری نظریں سیدھی روشندان پر پڑھی میری نجات کا صرف یہی ایک ذریعہ نظر آ رہا تھا مگر میرے اور روشندان کے درمیان ناممکنات کی ایک گہری خلی جھائل تھی میری پسلیاں درد کر رہی تھی اور ان میں سے ٹیسے اٹھ رہی تھی ایک بار اتنی شدید ٹیس اٹھی کہ میرے موز سے بے اختیار یا اللہ نکل گیا اور میں نے اپنے گھٹنے پیٹ کے ساتھ لگا دئیے شدید درد کی دوسری ٹیس اٹھی تو میں واقعی بے ہوش ہو گیا مجھے کوئی ہوش نہ رہا ان گھر کے فوجیوں نے مجھے بڑی بے دردی سے پیٹا تھا یہ ابھی ابتدا تھی مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ملٹری انٹیلینس کے قصائی آگے چل کر میرا کیا حال کرنے والے ہیں میں بڑی دیر تک بے ہوش رہا تھا کیونکہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے روشندان دکھائی نہ دیا کوٹری میں بھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور روشندان میں بھی اندھیرہ تھا اس کا مطلب تھا کہ باہر رات پڑ چکی ہے میری پسلیاں اب اتنی درد نہیں کر رہی تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے باہر کی طرف کان لگا دیئے باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی دیواریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی تھوڑی در بعد سامنے والی دیوار کے اوپر روشندان کے چوکٹے کی پھیکی سی روشنیوں اوپرتی نظر آئی میں ٹک ٹکی باندھے روشندان کو دیکھ رہا تھا باہر فوجی بوٹوں کی آواز گنجنے لگی پھر دروازہ کھلا کسی نہیں دیوار پر لگے بٹن کو دبا دیا کوٹری میں بلب کی روشنی پھیل گئی دو گورکے فوجی نظر آئے ایک برین گل لیے دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا دوسرے فوجی نے آگے بڑھ کر میرے آگے ایک مگ رکھا اور میرے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی اس کے بعد دونوں چلے گئے ہاتھوں کی رسیاں کھل جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا میں نے مگر کو اٹھا کر دیکھا پتلے سرخ رنگ کے شوربے میں روٹی بھی گوئی ہوئی تھی میں نے ایک لکمہ موں میں ڈالا روٹی جلی ہوئی تھی شوربہ بھی پھیکا تھا مگر اس وقت مجھے بھوک لگی ہوئی تھی بس سب کچھ کھا گیا کھانے سے میرے اندر تھوڑی طاقت آگئی میں روشندان سے فرار کی ترقیبیں سوچنے لگا ہمیں کمانڈو ٹریننگ کے دوران اس قسم کی حالات میں پھنس جانے کے بعد کئی ترقیبوں کی مشکر آئی جاتی ہے ان میں سے ایک طریقہ ہمارا انسٹرکٹر بتایا کرتا تھا کہ اگر تم دشمن کی قید میں پھنس جاؤ اور دشمن تمہیں ایسی جیل میں قید کر دے جس میں ایک ہی روشندان ہو اور باقی کچھ نہ ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے اس وقت ساری ترقیبیں مجھے بیکار لگ رہی تھی یہی بڑی غنیمت تھی کہ میرے ہاتھ کھل گئے تھے ساری رات گزر گئی دوسرا دن آ گیا وہی بھارتی کیپٹن دوبارہ کوٹری میں آ گیا اس نے مجھ سے سرسری سی پوچھ گچ کی میں نے اپنی بے گناہی کا بیان دور آیا بھارتی کیپٹن نے مجھے گالیاں دی گھونسے اور تھوٹے مارے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلا گیا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان لوگوں نے اصل میں مجھے کسی اور ٹارچر سل میں لے جانا ہے جہاں مجھ پر اصل تشدد شروع ہوگا اور جہاں فوجی انٹیلینس کے بڑے بڑے بے رہم کساب بھی موجود ہوں گے کسی وجہ سے مجھے ابھی اس پرانی امارک میر ٹرانزیٹ کی پوزیشن میں رکھا ہوا تھا میں اس محلت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور میرا ذہن بڑی تیزی سے وہاں سے فرار کی ترقیبوں پر غور کرنے لگا تھا کوٹری کا بلب دن کے وقت بھی جلتا رہا تھا اس کی روشنی زیادہ نہیں تھی میں بڑے غور سے روشندان والی دیوار کو دیکھ رہا تھا مجھے ایک جگہ سے دیوار کچھ کبری ہوئی دکھائی دی میں اہستہ سے چل کر دیوار کے قریب آ گیا دیوار میں ایک جگہ سے اینٹ کا کونہ ذرا سا باہر نکلا ہوا تھا میں نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا کوٹری چونکہ باقاعدہ کسی جیل کی کوٹری نہیں تھی اس لیے اس میں قیادی کو دیکھتے رہنے کے لیے سلاختار چکٹھا نہیں تھا دروازہ بند تھا نہ میں باہر پہرہ دیتے گورکے کو نظر آتا تھا نہ میں ہی اسے دیکھ سکتا تھا میں نے اینٹ کے کونے کو ذرا سا ہی لائے اینٹ اپنی جگہ پر قائم رہی میں نے ذرا زور سے ایک طرف دبایا تو اس میں سے سیمٹ اکھڑ کر نیچے گر پڑا میں جلدی سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا میرا دل جذبات کی شدت سے زور سے دھڑکنے لگا تھا کسی غائبی طاقت نے امریکان میں سرگوشی کر دی تھی کہ کرمداد تم یہاں سے فرار ہو سکتے ہو کچھ دیر میں اسی جگہ پر بیٹھ رہا پھر اٹھا اور دیوار کے پاس جا کر اس کو ہاتھ سے ٹوٹولا اوپر بھی ایک جگہ سے دیوار تھوڑی سے اندر کو ہو گئی تھی لگتا تھا کہ کبھی یہاں سے کوئی ایٹ پتھر اکھڑا ہوگا جس کو گارے سے بھر دیا گیا تھا میں نے اسے ناخنوں سے کریدہ تو وہاں سے بھی مٹی جھڑنے لگی مجھ پر ایک عجیب سی ہجانی کیفیت تاری ہو گئی اور میں جلدی سے دیوار سے ہٹ کر فرش پر بیٹھ گیا میری حالت اس پرندے کی تھی جس نے پنجرے کو تھوڑا سا کھلا ہوا دیکھ لیا ہو اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا تو میری کوشش بار آبر ہو گئی تو میں روشندان تک پہنچ سکتا تھا میری نگاہیں روشندان کا جائزہ لے رہی تھی اس کے ٹوٹے ہوئے شیشے والی جگہ سے میں باہر نہیں نکل سکتا تھا اگر کسی طرح میں روشندان کا جو گھٹھا اکھارنے میں کامیاب ہو جاؤں تو روشندان میں سے نکل سکتا تھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دیوار کی دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف فوج کا کمپ بھی ہو سکتا تھا دوسری طرف کمپ کا اہتہ بھی ہو سکتا تھا جہاں رات کو گورکھا سپاہی پہرے پر موجود ہوں اور دوسری طرف کوئی ویرانہ بھی ہو سکتا تھا لیکن میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا اور صرف روشندان تک پہنچ کر چکٹھے کو اکھارنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا دوسری طرف چاہے موت موں کھولے کیوں نہ بیٹھی ہو مجھے ہر حالت میں دوسری طرف چھلانگ لگانی تھی لیکن اس کے لئے روشندان تک پہنچنا اور پھر بغیر آواز پیدا کیے اس کے چکٹھے کو اکھار کر دوسری طرف گرانہ شرط اول تھا میں باہر رات کا اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ یہ سارا کام رات کے وقت ہی ہو سکتا تھا میں نے کس اشتہ رات کو جب میری کوٹری میں بلب روشن نہیں تھا یہ دیکھ لیا تھا کہ روشندان کی دوسری طرف سے کسی جلتے ہوئے بلب وغیرہ کی روشنی نہیں آ رہی تھی اگر دیوار کی دوسری جانب قریب قریب کوئی بلب رات کو روشن ہوتا تو روشندان میں سے اس کی روشنی ضرور نظر آ جاتی مگر ایسا نہیں ہوا تھا اس کے مطلب تھا کہ دیوار کی دوسری جانب رات کو اندھیرہ ہوتا ہے اور بہن دیوار کے ساتھ کوئی بلب نہیں جلتا رات ہو گئی کل والے دونوں گھرکہ سپاہی میرے لیے پتلے بدزائی کا شوربے میں بھیگوئی ہوئی روٹی والا مگ لے کر آئے اور میرے آگے اس طرح رکھا جس طرح کتے کے آگے اس کا راتب رکھا جاتا ہے دونوں نے گھرکھالی زبان میں آپس میں کوئی بات کی پھر ایک گھرکے سپاہی نے میری گردن پر گن کی نالی لگا کر کہا خالے راشن آج کا دن کل تیرا آپریشن ہوگا سالیہ دونوں ہستے ہوئے کوٹری سے نکل گئے میں سمجھ گیا کہ کل یہ لوگ مجھے یہاں سے کسی فوجی یونٹ کے اصلی ٹورچر سیل میں لے جانے والے ہیں اس کوٹری کے اندھیرے میں مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دے چکی تھی میں فرار کی ایک کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا اس کے بعد مجھے امید نہیں تھی کہ میں فوجی کیمپ کے کسی ٹورچر سیل سے فرار ہو سکوں گا میں نے پتلے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کھا لی اور گھٹنے چھاتی سے لگا کر فرش پر اس پوزیشن میں بیٹھ گیا کہ میری آنکھیں روشندان کی طرف لگی ہوئی تھی جس میں سے دن کی روشنی دندرے غبار کے شکل میں اندر آ رہی تھی مجھے اس روشنی کے غائب ہونے کا انتظار کرنا تھا مجھے کان باہر کے طرف لگا دیئے باہر کچھ دیر تک گورکھے فوجیوں کی باتیں کرنے کی آواز آتی رہی پھر ایک فوجی کے باری بھوٹوں کی آواز کچھ دور جا کر گم ہو گئی کوٹری کے باہر اب صرف ایک ہی سپاہی گارڈ ڈیوٹی پر رہ گیا تھا تو دوستو اگلی قصد سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں